موسیقی عطق علیہی جو شخص مالک ہوا ایسے قریبی رشتہ دار کا محرم من ہو جو اس کا محرم بھی ہے عطق علیہی تو اس پر آزاد ہو جائے گا وَيَقُونُ وَلَاؤُهُ لَهُ بِقَدْرِ الْمِلْكِ اور اس کی ولا اسی کے لئے ہوگی بِقَدْرِ الْمِلْكِ مِلْكِیت کے بَقَدْرِ جتنی مِلْك ہوگی اسی کے بَقَدْرِ وَلَا اسے مِلے گی اب اس کی صورت بتلا رہے ہیں کہ سلاسی بناتیں جیسے کہ تین بیٹیاں ہوں لِلْقُبْرَ سَلَاثُونَ دِیْنَارَ وَلِلْسُغْرَ عِشْرُونَ دِیْنَارَ بڑی کے پاس تیس دینار ہیں اور چھوٹی کے پاس دیس دینار ہیں فَشْتَرَتَ عَبَاهُمَا بِالْخَمْسِينَ بس ان دونوں نے خریدہ اپنے والد کو وہ کسی وجہ سے غلام ہیں مثلا ان کو خریدہ بالخمسین کتنے کے اندر پچاس میں ثُمَّ مَا تَلْعَبُو پھر والد کا انتقال ہوا وَتَرَقَ شَيْئًا اور انہوں نے کچھ مال چھوڑا بھئی کوئی چیز چھوڑی یعنی کچھ مال وغیرہ چھوڑا تو کہتے ہیں فَسُلُسَانُ بَعِنَهُنَّا بَعِصُورَتِ مَسْلَا کیسے طرح بنے گی تین بہنیں ہیں ایک بہن جو بڑی ہے اس کے پاس تیس دینار تھے اور جو سب سے چھوٹی ہے اس کے پاس بیس دینار ہیں اور انہوں نے پچاس دینار میں اپنے والد کو خرید لیا پھر والد کا انتقال ہوا تو والد کو جیسے ہی خریدہ وہ فوراں کیا ہو جائے گا تو یہ والد ان کا قریبی رشتہ دار بھی ہے اور محرم بھی ہے بھئی ہمیشہ کے لیے رشتہ نکاح میں حرام ہے تو وہ آزا خود بخود آزاد ہو گیا اب اس کی والا یہ جو دو خریدنے والی بیٹیاں ہیں ان کو والا ملے گی جو درمیانی بیٹی جس کا آزادی میں دخل نہیں اسے والا بھی نہیں ملے گی تو سب سے پہلے کیا تھا وراسط تفصیم کرنے کا طریقہ کس کو دیتے ہیں زبل فروز کو تو یہ تین بیٹیاں ہیں تو تین بیٹیاں ان کو کتنا ملتا ہے دو سلسان دو سلس تو ان میں تفصیم ہو جائیں گے تینوں کے اندر بھئی دو سلس مال کے تین حصے کریں گے اور تین میں سے دو حصے اس دو حصوں کو یہ تینوں بہنیں آپس میں برابر برابر تفصیم کر لیں گی ایک حصہ رہے ایک سلس رہ گیا ایک تہائی اب وہ ایک تہائی اور تو کوئی زبل فروز میں سے ہے نہیں آسابہ نصبی میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو پھر تیسے نمبر پر کس کو ملتا ہے والا کس کو ملتی ہے والا آسابہ سببی اور آسابہ سببی کون ہیں یہاں پر وہ بڑی بیٹی اور چھوٹی بیٹی تو ان کو والا ملے گی اور والا ان کی ملکیت کے بقدر ملے گی یعنی جتنے کی یہ مالک بنی تھی جتنے حصے کی تو انہوں نے والد کو کتنے میں خریدا اچھا ایک کے تیس دینار دوسری کے بیس دینار لہٰذا گویا جو ایک سلس بچ گیا اس کے پانچ حصے کر لیں گے کتنے حصے پانچ میں سے تین حصے تیس دینار والی کو یعنی بڑی بیٹی کو دے دیں گے اور دو حصے وہ بیس دینار والی یعنی چھوٹی بیٹی کو دے دیں گے اور درمیان والی کو اس والا میں سے کچھ نہیں ملے گا سورت سمجھ میں آگئی تو اب مسئلہ بنے گا پینتالیس سے کس طرح بنے گا یہ آپ آگے جا کر پڑھ لیں گے انشاءاللہ قریب ہی ہم پہنچ چکے ہیں کہ کس طرح حصے پورا پورا حصہ کس طرح ہوگا تو پینتالیس سے مسئلہ بنے گا یعنی کل مال جو اس نے چھوڑا اور جس کو تفصیم کرنا ہے وارثوں میں اس کے پینتالیس حصے کر لیے پینتالیس میں سے اب دو سلس کتنا بنے گا پینتالیس کے تین حصے کریں ایک حصہ کتنا پندرہ تو ایک حصہ پندرہ ہوا تو دو سلس کتنے ہو گئے تیس تیس ان تین بہنوں کو ملیں گے اور وہ دس دس آپس میں برابر تفصیم کر لیں گے تو بڑی بیٹی کو بھی دس درمیانی کو بھی دس اور چھوٹی کو بھی دس باقی کتنے رہ گئے پندرہ پندرہ اب بطورے والا کے ملیں گے وہ صرف بڑی اور سلسے چھوٹی کو اس کے پانچ حصے کرنے ہیں بھئی پندرہ کے پانچ حصے کریں تو ایک حصے میں کتنے آتے ہیں تین تین آتے ہیں تو چھوٹی کو دو دے دیں بھئی یہ ایک حصہ خمس کہلائے گا کیا کہلائے گا خمس تو دو خمس چھوٹی کو دے دیں گے دو خمس کتنے ہوئے چھے اور تین خمس بڑی والی کو دے دیں گے یہ کتنے ہوگا ہے نو معلوم ہوا بڑی کو کل کترہ مل گیا دس پہلے ملا تھا اور نو یہ مل گیا انیت اور سب سے چھوٹی کو دس پہلے ملے تھے اور چھے یہ تو یہ سولہ مل جائیں گے اور جو درمیان والی ہے اسے دس ہی ملیں گے اس طرح تفصیم ہوگا سورت سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں فَسُلُسَانِ بَيْنَهُنَّ اَسْلَاثًا بِالْفَرْضِ تو دو سلوث جو ہیں ان تینوں بہنوں کے بیچ میں تسلاسا تین حصے ہو کر تقسیموں کے بِالْفَرْضِ فَرْضِ کی وجہ سے وَالْبَاقِ بَيْنَ مُشْتَرِيَةَ مُشْتَرِيَةَ يَلْعَبِحْ اَخْمَاسًا اور باقی کس کے درمیان مُشْتَرِيَةَ اصل میں کیا تھا مُشْتَرِيَةَ جو دو خریدنے والی ہیں نون اضافت کی وجہ سے گر گیا تو باق کو جو دو خریدنے والی ہیں ان کے درمیان باقی ہوگا اَخْمَاسًا کس ہیں پانچ حصے ہو کر بِالْوَلَائِ وَلَا کی وجہ سے سَلَاسَتُ اَخْمَاسِهِ لِلْقُبْرَا تین خُمُس جو ہیں وہ کس کو ملیں گے جو سب سے بڑی ہے وَخُمُسَاهُ یہ نون اضافت سے گر گیا خُمُسَانی تھا خُمُسَاهُ اور اس کے باقی کے دو خُمُس جو ہیں وہ لسُغْرَا کس کے لئے ہوں گے سب سے چھوٹی جو ہے وَتَسِخُ مِن خَمْسَتِمْ وَأَرْبَعِنَا اور مسئلہ صحیح ہو جائے گا پینتالیس سے بھئی پورا پورا تقسیم ہو جائے گا آگے دیکھئے بھئی باب الحجب حجب کا مانا ہے روکنا بھئی روکنا اور منع کرنا حجبن خاہ پر فتحہ ہے اور جین ساکن ہے حجبن اور یہ باب نصرہ سے آتا ہے حجبہ یا حجوب حجبن کسی دوسرے کو روکنا منع کرنا باز رکھنا تو لغوی معنی کیا ہوا روکنا اور منع کرنا اور استلاحی معنی یعنی علمِ میراث میں حجب اسے کہتے ہیں کہ کوئی ایک شخص دوسرے شخص کے حصے میں کمی کر دے یا اسے اس کے حصے سے پورے طور پر محروم کر دے تو اسے حجب کہتے ہیں بھئی حجبن کہ ایک شخص کیا کرے دوسرے کے حصے میں کمی کر دے یا اسے پورے طور پر اس کے حصے سے محروم کر دے تو اسے حجبن کہتے ہیں بھئی حجب جیسے آپ نے پڑا ہے کہ خاون جو ہے اس کو نصف ملتا ہے لیکن اگر میت کی اولاد ہوئی یعنی بیوی کی اولاد ہوئی تو خاون کو کتہ ملے گا روبو ملے گا دیکھو خاون کے حصے میں کمی آگئی یہ ہے حجب حجب اور اسی طرح بالوقات ایک شخص دوسرے کو وراست سے پورے طور پر محروم کر دیتا ہے اسے بھی حجب کہتے ہیں مثلا آپ نے پڑا ہے کہ بیٹا موجود ہو بیٹا موجود ہو تو وہ پوتے کو بلکل محروم کر دے گا پوتے کو کچھ بھی نہیں ملے گا تو دیکھو یہاں پر بھی ایک شخص دوسرے شخص کو وراست سے پورے طور پر محروم کر رہا ہے اسے بھی کیا کہتے ہیں حج کہتے ہیں حج تو گویا حج جو ہے وہ دو قسم پر ہو گیا ایک حجب نقصان اور ایک حجب خیرمان حجب نقصان یعنی دوسرے کے حصے میں کمی کر دی اور حجب خیرمان کے دوسرے کو اس کے حصے سے پورے طور پر محروم کر دیا اسے کچھ بھی نہ ملا تو حجب کتنی قسم کا ہوا دو قسم کا ایک حجب نقصان اور ایک حجب خیرمان اور پھر یہ بھی یاد رکھئے کہ جو شخص رکاوٹ بنتا ہے اس کو کہتے ہیں حاجب حاجب اور جس کے حصے میں کمی کی یا جس کو محروم کر دیا اس کو کہتے ہیں محجوب بھئی تو رکاوٹ بننے والا ہے حاجب اور جس کے لئے رکاوٹ بنا وہ ہے محجوب بھئی محجوب اتنا آپ کو پتا چل گیا کہ حج کسے کہتے ہیں کہ ایک وارش دوسرے وارش کے حصے میں کمی کر دی اور اسے پورے طور پر محروم کر دے اور یہ دو قسم پر ہے ایک حجب نقصان ہے اور ایک حجب حرمان جیسے اولاد کی موجودگی میں خاوند کو خاوند کو نصف کے بجائے کتنے ملے گا ربو ملے گا تو یہ بھی محجوب ہوا اور اسی طرح بیٹے کی موجودگی میں پوتے کو کچھ نہیں ملے گا تو یہ بھی محجوب ہوا دونوں کیا ہیں محجوب لیکن یاد رکھنا یاد رکھنا محجوب کا لفظ جب بولا جائے تو وہ حجب نقصان کیلئے استعمال نہیں ہوتا ہاں جہاں حجب حرمان آ رہا ہو تو وہاں محجوب کا لفظ بولا جاتا ہے جیسے پوتے کو کچھ نہیں ملا تو ہم کہیں گے پوتا محجوب ہے سورت سمجھ میں آ رہی ہے پوتے کو کچھ نہیں ملا تو ہم کہیں گے پوتا محجوب ہے خوابن کے حصے میں کمی آئی تو خوابن کو محجوب نہیں کہیں گے گویا یوں کہ سمجھیں محجوب کا لفظ محروم کے لئے استعمال ہوتا ہے جہاں حجب حرمان آئے اس کے لئے استعمال ہوتا ہے حجب نقصان کے لئے یہ استعمال نہیں ہوتا یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی اچھا اس کے بعد ایک ہے محجوب اور ایک ہے محروم بھئی دونوں میں فرق ہے آپ نے کتاب کے شروع میں پڑا تھا محروم کے بارے میں آپ نے موانع عرض پڑے تھے بھئی کہ چار چیزیں جو ہیں وارث ہونے سے مانع ہیں نمبر ایک غلامی اگر مثلا بیٹا غلام ہے تو یہ وارث نہیں بنے گا اسے مال نہیں ملے گا اسی طرح دوسرا مانع جو تھا وہ قتل مورس تھا مثلا اسی وارث نے کیا کیا ہے اپنے مورس کو قتل کیا ہے تو اس صورت میں بھی اسے کچھ نہیں ملے گا اور اسی طرح ایک سبب تھا اختلاف دین بھئی باپ تو مسلمان ہوا لیکن بیٹا مسلمان نہیں ہوا تو دیکھو دونوں کا دین مختلف ہے تو اختلاف دین بھی مانع بنے گا اور بیٹا اپنے باپ کہ دونوں کے دار الگ الگ ہوں لیکن آپ نے پڑا تھا کہ یہ صرف غیر مسلموں کے حق میں تو مانع بنے گا مسلمان کے حق میں یہ مانع نہیں تو گویا مسلمان کے حق میں مانع صرف تین چیزیں ہو گئیں ایک رقیت غلام ہونا نمبر دو قتل مورس اور نمبر تین اختلاف دین اور جس میں مانع پایا جائے اس کو وراست نہیں ملتی اور یاد رکھے اسے محروم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں محروم کہتے ہیں تو ایک یہ آج آپ نے پڑا کہ کچھ وارث وہ ہیں کہ ایک شخص دوسرے کے لیے مانع بن جاتا ہے اور اسے بھی کچھ نہیں ملتا لیکن اسے محجوب کہتے ہیں تو ایک ہے محروم ایک ہے محجوب فرق سمجھ میں آرہا بھئی ایک ہے محروم اور ایک ہے محجوب محروم کو بھی کچھ نہیں ملتا اور محجوب کو بھی کچھ نہیں ملتا لیکن دونوں میں فرق ہے فرق یہ کہ محروم کے اندر جو مانع ہے وہ جو سبب ہے وہ اس کی اپنی ذات میں ہے محجوب جو ہے اسے بھی وراست نہیں مل رہی لیکن وہاں پر خرابی اس کی ذات میں نہیں ہے کوئی سبب اس کی ذات میں نہیں ہے محروم کی اپنی ذات میں خرابی ہے اپنی ذات میں وہ سبب پایا جا رہا ہے جو وارث بننے سے روک رہا ہے مصن غلامی غلام وارث نہیں بنتا تو یہ اس کی اپنی ذات میں خرابی ہے اس کی اپنی ذات میں خرابی ہے کہ اس کے اندر غلامی والا سبب پایا جا رہا ہے اس لئے وہ وارث نہیں بنے گا اسی طرح قتل مورث دیکھو یہ سبب اس قاتل کی اپنی ذات میں پایا جا رہا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے اپنے مورث کو قتل کیا ہے اسی طرح اختلاف دین ہے بھئی تو یہاں پر بھی سبب وارث کی اپنی ذات میں پایا جا رہا ہے کہ اس کا دین اپنے مورث سے الگ ہے اس لئے وہ وارث نہیں بنے گا تو محروم کو بھی مال نہیں ملتا محجوب کو بھی مال نہیں ملتا لیکن محروم کے اندر جو سبب ہوتا ہے جو سبب مانع ہوتا ہے وہ اس کی اپنی ذات میں ہوتا ہے جبکہ محجوب کے اندر اس کی اپنی ذات میں کوئی خرابی اور کوئی ایسا سبب نہیں ہوتا مثلا دیکھو بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتے کو کچھ نہیں ملے گا اب پوتے کی اپنی ذات میں کوئی سبب اور خرابی نہیں ہے اسی طرح باپ کے ہوتے ہوئے دادا کو کچھ نہیں ملے گا دیکھو اب دادا کی اپنی ذات میں کوئی خرابی اور کوئی سبب موجود نہیں ہے تو محروم کے اندر خرابی اس کی اپنی ذات میں سبب اس کی اپنی ذات میں ہوتا ہے اور محجوب کے اندر اس کی اپنی ذات میں کوئی سبب نہیں ہوتا بات سمجھ میں آگئی تو وہ جو معنیہ جس میں پائے جائے اس کے لئے لفظ استعمال ہوگا محروم اور یہ جس کے لئے کوئی دوسرا معنیہ بن گیا اس کی لئے لفظ استعمال ہوگا محجوب بھئی محجوب تو برحال محروم کا لفظ محجوب کے لئے بھی استعمال کر لیتے ہیں لیکن اصل میں محروم وہ ہے جو پہلے بیان ہو گیا بھئی جس ذات میں کوئی سبب موجود ہے بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئے دیکھئے بھئی کتاب باب الحجب حجب کا باب الحجب على نوعین حجب جو ہے وہ دو قسم پر ہے حجب نقصان ایک حجب نقصان ہے وہ حجب عن سہم الى سہم اور وہ محجوب ہونا ہے ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف یعنی زیادہ حصے سے کم حصے کی طرف اولاد کے بغیر خواب کو مل رہا تھا نصف اور اولاد کی وجہ سے رو تو ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف یعنی کم حصے کی طرف محجوب ہونا وَذَلِكَ لِخَمْ سَتِن نَفَرٍ اور یہ پانچ افراد کیلئے ہوگا نفر میں نے بتلایا تھا تین سے دس آدمیوں کی جو جماعت ہو اس کو نفر کہتے ہیں لیکن جب اس کے ساتھ عدد آجائے تو پھر اس صورت میں یہ فرد کے معنی میں ہوتا ہے تو لِخَمْسَتِ نَفَرٍ اَلِخَمْسَتِ اَفْرَادٍ تو یہ پانچ افراد ہیں پانچ افراد ہیں جن میں حجب نقصان آئے گا لِززوجین میاں بیوی ہیں وَالْأُمِّ اور ماں ہے وَبِنْتِ لِبْنِ اور پوتی ہے وَلُخْتِ لِعَبِن اور اللہ کی بہن ہے میاں بیوی جو ہیں ان میں بھی حجب نقصان آئے گا بھئی آپ نے پڑھا ہے اولاد نہ ہو تو خاون کو کتہ ملتا ہے نصب اور اولاد ہو بیوی جس کا انتقال ہوا ہے اگر اس کی اولاد ہو تو پھر خاون کو کتہ ملے گا ربو ملے گا اسی طرح بیوی جو ہے اس کے حصے میں بھی کمی آتی ہے بیوی کو اگر مرنے والے خاون کی کوئی اولاد نہیں تو بیوی کو ملے گا ربو اور اگر خاون کی اولاد ہے تو پھر بیوی کو کتنا ملے گا سومن تو دیکھا حصے میں کمی آگئی وال ام اور اسی طرح ماں ہے آپ نے پڑھا ہے کہ ماں کو سلس ملے گا اگر مرنے والے کی اولاد نہ ہو اور دو بھائی بہن بھی کسی جہد سے نہ ہو لیکن اگر مرنے والے کی اولاد ہوئی تو اس کی ماں جو ہے اس کو سلس کے بجائے سدوس ملے گا یا اسی طرح اس کے کوئی سے دو بھائی بہن کسی بھی جہد سے آگئے چاہے حقیقی ہیں چاہے علاتی ہیں چاہے اخیافی ہیں تو یہ دو بھائی بہن بھی کیا کریں گے ماں کا حصہ سلس سے کم کر سدوس کر دیں گے بھائی اسی طرح بنت لبن ہے پوتی ہے آپ نے پڑھا ہے پوتی اگر اکیلی ہو تو اسے نصف ملتا ہے لیکن اگر پوتی کے ساتھ ایک بیٹی بھی جمع ہو گئی تو پھر نصف بیٹی کو ملے گا اور پوتی کو سدوس ملے تک ملتل لسلو سین تو دیکھو پوتی کے حصے میں کمی آگئی اسی طرح اللاتی بہن آپ نے پڑھا ہے اللاتی بہن اکیلی ہو تو اس کو نصف ملتا ہے لیکن اگر اس کے ساتھ حقیقی بہن آگئی تو اس حقیقی بہن کو نصف ملے گا اور اللاتی بہن کو صدوس ملے کہتے ہیں وَقَدْ مَرَّ بَيَانُهُ اور تحقیق اس کا بیان گزر گیا وَحَجْبُ حِرْمَانِ اور دوسری قسم ہے حجبِ حِرْمَان وَالْوَرَسَتُ فِيهِ فَرِقَان اور وارث جو ہیں فِيهِ اس حجبِ حِرْمَان میں یعنی حجبِ حِرْمَان کے سلسلے میں جو وارث ہیں فَرِقَانِ وہ دو فریق ہیں دو گروہ ہیں دو قسم کے گروہ کچھ افراد ایسے ہیں جن میں حجبِ حِرْمَان کبھی بھی نہیں آئے گا وہ کبھی بھی محروم نہیں ہوں گے ان کے حصوں میں کمی بیشی بیشک آ جائے مختلف احوال میں لیکن ایسی کوئی صورت نہیں کہ ان کو کچھ بھی نہ ملے اور وہ محروم ہو جائیں اور ایک فریق وہ ہے ایک گروہ وہ ہے کہ جو بعض احوال میں تو ان کو مال ملتا ہے اور بعض اوقات وہ محجوب یعنی محروم ہو جاتے ہیں پورے طور پر ان کو کچھ بھی نہیں ملتا بات سمجھ میں آگئے تو حجبِ حرمان کے سلسلے میں وارث کتنی قسم کے ہو گئے دو قسم کے کچھ وہ وارث ہیں جہاں کبھی بھی حجبِ حرمان نہیں آئے گا اور کچھ وارث ہیں جہاں پر حجبِ حرمان آئے گا بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَلْوَرَثَتُ فِيهِ فَرِقَانِ اور وارث جو ہیں حجبِ حرمان کے سلسلے میں دو گروہ ہیں فَرِقٌ لَا يُحْجَبُونَ بِحَالٍ الْبَتَّتَ ایک وہ فریق ہے جو محجوب نہیں ہوتا کسی بھی حال میں الْبَتَّتَ قطعی طور پر وَهُمْ سِتَّتُن اور وہ چھے افراد ہیں الِبْنُ وَالْأَبُو بیٹا اور باپ وَالزَّوجُ اور خاون وَالْبِنتُ اور بیٹی وَالْأُمُ اور مَا وَالزَّوجَتُ اور بیوی یہ چھے افراد ہیں جہاں حجبِ حرمان کبھی بھی نہیں آئے گا بھئی کون کون ہاں آسانی آسانی سے یوں یاد کر لیں یوں یاد کر لیں ابوان بھئی ماں باپ وَإِبْنَانِ بیٹا بیٹی اور اور زوجان میاں بیوی تغلیب پر عمل کرتے ہوئے نا بعض وقت دو افراد ہوتے ہیں ایک ہی کے نام کو غلبہ دے کر دونوں پر بول دیا جاتا ہے جیسے ماں باپ کیا کہہ دیا ابوان حالانکہ ایک اب ہے اور ایک ام ہے اور ابوان کا معنی تو دو باپ لیکن ماں کو بھی کیا کہہ دیا باپ ہی کہہ دیا غلبہ دیتے ہوئے اس پر بھی اب ہی کے لفظ کا گویا اطلاع کر دیا اور تصنیہ کیا بنا لی ابوان تو ابوان کس کے لئے استعمال ہوتا ہے اسی طرح یہاں بیٹا ہے اور بیٹی ہے تو ان کے لئے کیا لفظ استعمال کر لیں ابنانی اور میاں بیوی ہیں تو ان کے لئے زوجانی تو یہ چھے ہیں جو کبھی بھی محروم نہیں ہوتے وَفَرِقُنْ يَرِسُونَ بِحَالٍ وَيُخْجَبُونَ بِحَالٍ اور ایک فریق وہ ہے جو وارث ہوتے ہیں ایک حال میں وَيُخْجَبُونَ بِحَالٍ اور محجوب ہوتے ہیں دوسرے حال میں یعنی کبھی تو ان کو مال ملتا ہے اور بعض احوال میں ان کو کچھ بھی نہیں ملتا وہ محجوب ہو جاتے ہیں وَحَادَ مَبْنِيُنْ عَلَىٰ أَسْلَئِنِ اور اس کی بنیاد دو ذابطوں پر ہے یہ جو حجبِ حیرمان ہے یاد رکھیں اس کی بنیاد دو ذابطوں پر ہے خود بیان کر رہے ہیں سمجھ لیں اس کو بھئی حجبِ حیرمان کی بنیاد دو ذابطوں پر ہے ایک تو ذابطہ یہ کہ واسطہ کے ہوتے ہوئے ذُل واسطہ محروم ہوتا ہے واسطہ کے ہوتے ہوئے جیسے دیکھو بیٹا اور پوتا بیٹا واسطہ ہے اور پوتا ذُل واسطہ واسطے والا ہے واسطے کے ذریعے اس کا میت سے رشتہ جڑ رہا ہے تو واسطہ کے ہوتے ہوئے ذُل واسطہ محروم ہوتا ہے لیکن اس میں ایک شرط ہے شرط یہ ہے کہ وہ واسطہ پورے مالکہ وارث ہونے کی صلاحیت اس میں موجود ہو بشرتے کہ اس میں پورے مالکہ وارث ہونے کی صلاحیت موجود ہو بشرتے کہ اس میں پورے مالکہ وارث ہونے کی صلاحیت موجود ہو یعنی اس کی کوئی نہ کوئی ایسی حالت بنتی ہو جس میں وہ پورا مال بھی لے جائے اگر ایسی کوئی صورت نہیں تو پھر وہ واسطہ مانع نہیں بنے گا ذابطہ کیا ہوا پہلا ذابطہ حجبِ خرمان کی بنیاد کتنے ذابطوں پر دو ذابطے پہلا ذابطہ یہ کہ واسطہ کے ہوتے ہوئے ذُل واسطہ محروم ہوگا بشرتے کہ اس واسطہ میں پورے مالکہ وارث ہونے کی صلاحیت موجود ہو اور دوسرا الاقرب فالاقرب بھئی دوسرا ذابطہ یہ کہ الاقرب فالاقرب کہ قریب والے کے ہوتے ہوئے بعید والا محروم ہوتا ہے جیسے بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتا محروم ہوتا ہے باپ کے ہوتے ہوئے دادا محروم ہوتا ہے ماں کے ہوتے ہوئے نانی محروم ہوتی ہے صورت سمجھ میں آرہی ہے بھئی قریب والے کے ہوتے ہوئے بعید والا کیا ہوتا ہے محروم تو کتنے ذابطوں پر بنیاد ہے حج بحرمان کی دو پہلا کیا ذابطہ واسطہ کے ہوتے ہوئے ذُل واسطہ محروم بشرتے کے واسطہ میں پورے مال کی وارث ہونے کی صلاحیت موجود ہو اور دوسرا یہ الاقرب فل اقرب کے قریب والے کے ہوتے ہوئے بعید والا محروم ہوتا ہے بھئی جی دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں وَحَادَ مَبْنِيُنْ عَلَىٰ أَفْلَيْنِي کہ یہ حج بحرمان جو ہے اس کی بنیاد دو ذابطوں پر ہے اَحَدْهُمَا ان میں سے ایک ذابطہ اَحَدْهُمَا ہُوَ أَنَّا كُلَّ مَنْ يُدْلِي الَلْمَيِّتِ بِشَخْصِي لَا يَرِسُ مَعَا مَنْ يُدْلِي اَدْلَىٰ يُدْلِي بابی فعال ہے اس کا معنی ہے نسبت ہونا منصوب ہونا ان ذابطوں میں سے ایک یہ ہے کہ اَنَّا كُلَّ مَنْ يُدْلِي الَلْمَيِّتِ بِشَخْصِين کہ ہر وہ شخص جس کی نسبت ہو رہی ہو مَنِيِّت کی طرف کسی شخص کے ذریعے توجہ ہے ہر وہ شخص یعنی ہر وہ وارث جس کی نسبت ہو رہی ہو مَنْ يَتْكِ طرف کسی دوسرے شخص کے ذریعے یعنی کوئی بیچ میں واسطہ بن رہا ہو تو وہ جو ذل واسطہ ہے جس کی نسبت ہو رہی ہے دیکھو پھر دیکھو ترجمہ وَأَنَّا كُلَّ مَنْ يُدْلِي الَلْمَيِّتِ ہر وہ شخص یعنی ہر وہ ذل واسطہ جس کی نسبت ہو رہی ہے مَنْ يَتْكِ طرف بِشَخْصٍ کسی دوسرے شخص یعنی کسی واسطے کے لئے تو یہ جو ذل واسطہ ہے لا يَرِسُ یہ وارث نہیں بنے گا مَعَا بُجُودِ ذَلِي کا شخصی اس شخص کے پائے جاتے ہوئے یعنی واسطے کے پائے جاتے ہوئے ذل واسطہ وارث نہیں بنے گا سیوہ اولاد الامی سیوہ اولاد اوم کے یعنی اخیافی بھائی بہنوں کے ماں کے ہوتے ہوئے بھی وہ وارث بنیں گے تو وہ اس ذاتے سے مستثنہ ہیں جہاں بھی واسطہ آئے گا وہ ذل واسطہ کو محروم کر دے گا سیوہ اخیافی بھائی بہنوں کے یعنی اولاد اوم کے کہ وہ اس ذاتے سے مستثنہ ہیں وہ ماں کے ہوتے ہوئے بھی وارث بنیں گے کیونکہ ماں جمیع ترقہ کی مستحق نہیں بنتی کسی بھی صورت میں ماں کے تین احوال آپ نے پڑھے ایک صورت کیا تھی سلوثِ کل دوسری صورت کیا تھی سو دوس اور تیسری کیا تھی سلوثِ ماں بقیہ سلوثِ ماں بقیہ بعد فرزیہ حدیث دو جائیں تو ماں کے احوال میں کوئی ایسی صورت نہیں کہ ماں سارے مال کی مستحق بن جائے ایک تو یہ وجہ نیز اس لیے کیونکہ سبب بھی متحد نہیں ہے دونوں کے وارث ہونے کا سبب الگ ہے ماں کیوں وارث بن رہی ہے ماں ہونے کی وجہ سے ماں ہونے کی وجہ سے اور جو بھائی بہن ہیں وہ بھائی بہن ہونے کی نسبت سے وارث بن رہے ہیں اس کی وجہ سے وارث بن رہے ہیں تو یوں کہیں ماں وارث بن رہی ہے امیت کی وجہ سے اور بھائی بہن وارث بن رہے ہیں وہ قوت کی وجہ سے بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ماں وارث بن رہی ہے امیت کی وجہ سے اور بھائی بہن وارث بن رہے ہیں وہ قوت کی وجہ سے اور آپ نے پڑا تھا جدہ کے احوال جب آپ نے پڑے تھے تو وہاں یہ تفصیل بیان ہوئی تھی کہ اتخاد سبب بھی مانع عرص ہے جیسے اوپر جتنی بھی ہیں نامیاں دادیاں یہ سب ماں ہیں یہ سب کیا ہیں ماں ہیں ہاں کوئی قریب والی ہے کوئی بعید والی ہے تو جب قریب والی موجود ہو تو بعید والی کو کچھ نہیں ملے گا مثلا ماں بھی زندہ اور دادی بھی زندہ اب دیکھو دادی تو دادی کیلئے تو ماں واستہ نہیں بن رہی دادی کیلئے تو باپ واستہ بن رہی ہے لیکن دادی ہے تو ماں اور دور والی ہے لہذا جب میت کی حقیقی ماں زندہ ہو تو دادی کو کچھ بھی نہیں ملے گا اور یہ کس وجہ سے اتحاد سبق کیونکہ ماں بھی ماں ہونے کی وجہ سے وارث دادی بھی ماں ہونے کی وجہ سے وارث تو جب ماں ہونے کی وجہ سے دونوں وارث بن رہے ہیں تو یہ ماں ہونا کس کے اندر زیادہ قوی جو حقیقی ماں جو قریب والی ہے تو اس میں امیت قوی ہے لہذا وہ وارث بنے گی اور دادی وارث نہیں بنے گی تو کہتے ہیں سوائے اولاد الامی سوائے اولاد الام کے یعنی اخیافی بھائی بہنوں کے فَإِنَّهُمْ لَا يَرِسُونَ مَعَهَا وہ وارث نہیں بنیں گے ماں کے ساتھ وہ ماں کے ساتھ وارث نہیں بنیں گے لین عدام استحقاق یہاں جمیعہ ترکتی اس وجہ سے کہ ماں کا پورے ترکے کا مستحق ہونا معدوم ہے ماں پورے ترکے کی مستحق نہیں بنتی کسی بھی صورت میں وستانی اور دوسرا ذاتہ یہ ہے الْاقرب فَالْاقرب کے قریب والا درجہ بہ درجہ یعنی قریب والے کے ہوتے ہوئے بعید والا محروم جیسے بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتا محروم باپ کے ہوتے ہوئے دادا محروم كَمَا ذَكَرْنَا فِي الْعَصَبَاتِ جیسے ہم نے کس میں ذکر کر دیا عصبات کے بیان میں وَالْمَحْرُومُ لَا يَحْجُبُ عِنْدَنَا اب یہ ایک الگ بات ذکر کر رہے ہیں بھئی قیمتی بات اور وہ یہ کہ جو محروم ہوتا ہے جس کی ذات سے مانع موجود ہے یعنی وہ غلام ہے بیٹا یا وہ قاتل ہے مورس کا یا اس کا دین الگ ہے تو یہ جو محروم ہے یہ ہمارے نزدیک حاجب نہیں بنتا نہ یہ حجویں نقصان کر سکتا ہے اور نہ یہ حجوِ حیرمان سوچو ہے حجب محجوب کی بات نہیں کر رہا محروم کی بات کر رہا ہوں جس کی ذات میں کوئی خرابی ہے جس کی ذات میں کوئی سبب ہے جس کی وجہ سے وہ وارث نہیں بن رہا مثلا بیٹا ہے وہ غلام ہے یا بیٹا کیا ہے اسی نے مورس کو قتل کیا یا وہ بیٹا اس کا دین الگ تو یہ اس کی ذات میں خرابی ہے اب بیٹا وارث نہیں بنے گا اور اس کو محروم کہیں گے یہ جو محروم ہے کیا یہ حاجب دوسروں کے لئے بن سکتا ہے یا نہیں تو ہمارا مذہب یہ ہے کہ جو محروم ہے وہ حاجب نہیں بن سکتا نہ وہ حجبِ نقصان کر سکتا ہے اور نہ حجبِ حرمان جبکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ محروم جو ہے وہ حجبِ حرمان تو نہیں کر سکتا حجبِ نقصان کر سکتا ہے صورت سمجھ میں آرہی ہے کہ ان کے نزدیک جو محروم ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک جو محروم ہے وہ حجبِ حرمان تو نہیں کر سکتا کسی کو پورے طور پر محروم تو نہیں کر سکتا لیکن دوسروں کے حصے میں کم ہی کر سکتا ہے اب مثلاً ایک شخص کا انتقال ہوا اس کا بیٹا بھی زندہ اور پوتا بھی زندہ اب یہ جو مرنے والا تھا یہ بھی مسلمان ہو گیا تھا اور اس کا پوتا بھی مسلمان ہو گیا تھا لیکن بیٹا مسلمان نہیں بیٹا مسلمان تو ہمارے نزدیک یہ جو بیٹا ہے یہ ہے محروم اور جو محروم ہے وہ کل عدم ہے اس کو شمار ہی نہیں کرنا یوں سمجھو بیٹا ہے ہی نہیں جب بیٹا ہے ہی نہیں تو پوتے کو مال ملے گا وہ عصابہ بنے گا صورت سمجھ میں آرہی ہے اور حضرت عبداللہ انہیں مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہاں فرماتے ہیں کہ بیٹا اگر آ جائے تو وہ پوتے کو پورے طور پر محروم کر دیتا ہے تو لہٰذا یہاں بیٹا چونکہ کافر ہے لہٰذا وہ حجب حرمان نہیں کر سکتا محروم خود تو محروم ہے اور حجب حرمان یہ نہیں کر سکتا پوتے کو پورا مال ملے گا وہ عصابہ بنے گا لیکن اگر ایسی صورت ہوئی کہ بیٹا جو ہے وہ حجب نقصان کر سکتا ہو تو پھر وہ کرے گا حضرت عبداللہ ابنہ مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے مذہب کے مطابق مثلا دیکھو ایک شخص کا انتقال ہوا ایک شخص کا ہاں یوں کہیں بیوی کا انتقال ہوا بیوی کا اور اس کا خاون بھی زندہ اور اس کے دو اخیافی بھائی بہن بھی زندہ توجہ ہے کیا صورت خاون بھی زندہ اور اخیاف اور اس عورت کا ایک بیٹا بھی زندہ ہے لیکن وہ کافر ہے یا وہ غلام ہے یا اسی نے اس کو قتل کیا ہے یعنی وہ محروم ہے وہ کیا ہے اب یہ محروم ہمارے نزدیک کل آدم شمار ہی نہیں تو خاون کو کتنا ملے گا ہمارے نزدیک ہمارے نزدیک اولاد ہے ہی نہیں تو خاون کو کتنا ملتا ہے نیسا اور اخیافی بھائی بہن دو یا دو سے زیادہ ہوں تو کتنا ملتا ہے سلس ملتا ہے تو ان کو سلس ملے گا سورة سمجھ میں آگے اور جب کہ حضرت عبداللہ بن محفود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک محروم حجب نقصان کر سکتا ہے البتہ حجب حرمان نہیں کر سکتا اور بیٹے کے ہوتے ہوئے خاون کو کتنا ملتا ہے ربو تو بیٹا کمی کرے گا خود تو محروم ہے لیکن خاون کے حصے میں کمی کر دے گا اس کو نصف نہیں ملے گا کتنا ملے گا ربو کن کے نزدیک حضرت عبداللہ بن محفود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اور آپ نے پڑھا تھا کہ اگر میت کی اولاد زندہ ہو تو اخیافی بھائی بہنوں کو کچھ نہیں ملتا پڑھا تھا یا نہیں میت کی اولاد زندہ ہو تو اخیافی بھائی بہنوں کو کچھ نہیں ملتا تو اب یہاں بیٹا اگر اخیافی بھائی بہنوں کے لئے رکاوٹ بنے تو کونسا حجب کرے گا یہ حجب حرمان کرے گا اور حجب حرمان تو وہ نہیں کر سکتا کہ لہٰذا وہ اخیافی بھائی بہنوں کو اسی طرح سلس ملے گا سورہ سمجھ میں آ رہی ہے اس عورت کا خاون بھی زندہ اور دو اخیافی بھائی بہن بھی زندہ اور بیٹا جو ہے وہ محروم ہے اس کی ذات میں کوئی مانع موجود ہے تو یہ بیٹا ہمارے نزدیک نہ حجب نقصان کر سکتا ہے اور نہ حجب حرمان جب یہ حجب نقصان نہیں کر سکتا تو خاون کو نصف ہی ملے گا کم ہی نہیں ہوگی اور یہ حجب حرمان بھی نہیں کر سکتا تو اخیافی بھائی بہنوں کو بھی مال ملے گا ان کو محروم نہیں کرے گا جبکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حجب نقصان یہ کرے گا لہذا خاون کا حصہ نصف سے کم کر کے کتنا کر دے گا ربو کر دے گا لیکن حجب حرمان یہ نہیں کرے گا لہذا اخیافی بھائی بہنوں کو سلس ہی ملے گا وہ محروم نہیں ہوں گے سورت سمجھ میں آگئے دیکھئے بھائی محروم جو ہے وہ حاجب نہیں بنتا ہمارے نزدیک وعندہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یحجب حجب نقصان کہ وہ حاجب بنے گا حجب نقصان کے ساتھ کل کافری والقاتل والرقیق جیسے کہ کافر ہے اور قاتل ہے اور غلام ہے یہ تینوں معنی بیان کر دیا جو مسلمان کے حق میں ہیں والمحجب یحجب بالاتفاہ اور جو محجوب ہوتا ہے وہ حاجب بنتا ہے محروم تو حاجب نہیں بنتا لیکن محجوب حاجب بنتا ہے بالاتفاق وہ حجب نقصان بھی کرے گا حجب حرمان بھی کرے گا مثلا باپ کے ہوتے ہوئے اخیافی بھائی بہنوں کو کچھ نہیں ملتا سوجہ ہے باپ کے ہوتے ہوئے اخیافی بھائی بہنوں کو کچھ نہیں ملتا تو وہ دیکھو محجوب ہو رہے ہیں باپ کی وجہ سے لیکن ماں کے حصے میں وہ پھر بھی کمی کر دیں گے اور صلوث کے بجائے اس کو ماں کو صدوس ملے گا صورت سمجھ میں آگئے تو یہ حجب نقصان اور حجب حرمان بھی کریں گے اچھا بھئی باب الحجب چل رہا ہے آپ نے پڑھا کہ حجب دو قسم پر ہے ایک حجب نقصان اور ایک حجب حرمان لیکن جب محجوب کا لحظ بولا جائے تو وہ حجب نقصان کیلئے استعمال نہیں ہوتا کس کے لئے استعمال ہوتا ہے حجب حرمان حصے میں اگر کمی آجائے خوابن کا اولاد ہو تو خوابن کے حصہ نصف سے کم ہو کر کتنا ہو جاتا ہے ربو ہو جاتا ہے لیکن خوابن کو محجوب نہیں کہیں گے ہاں پوتے کو بیٹے کی موجودگی میں کچھ نہیں ملا تو پوتے کو محجوب کہیں گے بات سمجھ میں آگئی یعنی حجب حرمان کے لئے محجوب کلہ سے استعمال ہوگا اور حجب نقصان کے لئے استعمال نہیں ہوگا اور پھر آپ نے یہ بھی پڑھا کہ حجب حرمان کی بنیاد دو ذاتوں پر ہے ایک تو یہ کہ واسطہ کے ہوتے ہوئے ذل واسطہ جو ہے وہ محروم ہوتا ہے بشرتے کے واسطے میں پورا مال لینے کی پورے مال کا وارث ہونے کی صلاحیت اس میں موجود ہو اور اگر ایسا نہیں تو پھر وہ مانع بھی نہیں بنے گا مانع بھی نہیں بنے گا بھئی اور دوسرا ذاتہ تھا الاقرب فالاقرب بھئی پھر اس کے بعد یہ بات بیان ہوئی کہ محروم جو ہے وہ ہمارے نزدی حاجب نہیں بن سکتا جبکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ حجب حرمان تو نہیں کر سکتا البتہ حجب نقصان کرے گا وَالْمَحْجُوبُ يَحْجُبُ یہیں سے تھا؟ وَالْمَحْجُوبُ يَحْجُبُ بِلْتِفَاقِ اور جو محجوب ہے وہ حاجب بنے گا بِلْتِفَاقِ وہ حاجب بنے گا محجوب یعنی جو کسی اور وارث کی وجہ سے محروم ہو رہا ہے خود اس کی اپنی ذات میں کوئی ایسا سبب موجود نہیں تو یہ جو محجوب ہے یہ دونوں طرح کا حجب کر سکتا ہے حجب نقصان بھی کر سکتا ہے ہمارے نزدیک محروم وہ نہ حجب نقصان کر سکتا ہے اور نہ حجب حرمان لیکن جو محجوب ہے وہ حجب نقصان بھی کر سکتا ہے اور حجب حرمان بھی کر سکتا ہے مثلاً اخیافی بھائی بہن باپ کے ہوتے ہوئے محروم ہوتے ہیں یعنی محجوب ہوتے ہیں اخیافی بھائی بہن باپ کے ہوتے ہوئے محجوب ہوتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں ملتا لیکن اس کے باوجود وہ ماں کے حصے میں کمی کریں گے اور اسے سلوس سے کم کر کے سدوس کر دیں گے اب دیکھو ایک شخص کا انتقال ہوا باپ بھی موجود ماں بھی موجود اور دو اخیافی بھائی بہن بھی موجود اب یہ اخیافی بھائی بہن تو باپ کی وجہ سے محجوب ہو گئے ان کو کچھ نہیں ملے گا لیکن یہ ماں کے حصے کو کم کر دیں گے سلوس سے سدوس کی طرح ماں کو اب سلوس نہیں ملے گا بلکہ کیا ملے گا سدوس تو دیکھا انہوں نے حجب نقصان کیا کس نے کیا؟ محجوب نے کون سے محجوب؟ جو حجب حرمان کے ساتھ محجوب ہیں حجب جن کو خود پچھ بھی نہیں مل رہا لیکن پھر بھی وہ حاجب بن رہے ہیں تو یہاں کیا کیا؟ ماں کے حصے میں کمی کی حجب نقصان کیا محجوب نے کیا؟ حجب نقصان حجب حرمان بھی وہ کریں گے مثلا ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کا باپ بھی زندہ دادی بھی زندہ اور پرنانی بھی زندہ کون کون؟ باپ دادی اور پرنانی تو دادی اور میت میں کتنے واسطے؟ ایک باپ کا اور پرنانی اور میت میں کتنے واسطے؟ دو واسطے تو یہ جو دادی ہے اس کو کچھ میں نہیں ملے گا کیونکہ واسطہ یعنی باپ موجود ہے تو یہ دادی کیا ہوئی؟ محجوب لیکن اس کے محجوب ہونے کے باوجود پرنانی کے لئے یہ حاجب بنے گی اور اس کو بلکل محروم کر دے گی کیونکہ آپ نے پڑا ہے دادی کے حوال میں کہ قریب والی بعید والی کو کیا کر دیتی ہے؟ ساخت کر دیتی ہے چاہے وہ اسی جانب سے ہو چاہے دوسری جانب سے ہو تو ذاتہ ذہن میں آیا؟ ہی تو دیکھا یہاں پر محجوب نے دوسرے کے لئے حجبِ خیرمان کر دیا یہ معنی ہے وَالْمَحْجُوبُ يَحْجُبُ بِالْتِفَاقِ اور محجوب جو ہے وہ حجب کرے گا بِالْتِفَاقِ جیسے کہ دو بھائی بہن یا زیادہ جس جہت سے بھی وہ دونوں ہوں فَإِنَّهُمَا لَا يَرِسَانِ مَعَلْ أَبِي تو یہ وارث نہیں ہوں گے باپ کے ساتھ چاہے حقیقی بھائی ہوں چاہے اللہتی بھائی ہوں چاہے خیافی ہوں یہ سب باپ کے ساتھ آ جائیں تو یہ وارث نہیں بنیں یعنی محجوب ہوں گے وَلَاكِ يَحْجُبَانِ الْأُمَّ مِنَ السُّلُسِ الْسُدُسِ لیکن یہ حجب کریں گے ماں کے لئے ماں کے لئے مانع بن جائیں گے مِنَ السُلُسِ الْسُدُسِ سُلُسِ سُدُسِ سُدُسِ کی طرف یعنی اس کے حصے میں کم ہی کر دیں گے بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئی چلئے بس بھائی بلا سَعْدَهُوَ الْمَرَأْمُ اللَّهُ عَلَمْ بِحَفِيطَةِ الْقَلَامُ سُشَانَ اللَّهُ عَلَمْ بِحَفِيطَةِ الْقَلَامُ